رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کا نام القصوہ تھا قصوہ اونٹنی قبیلہ بنی قشیر کے چراہ گاہوں میں پیدا ہوئی اس کی رنگت سرخی مائل تھی جب قصوہ چار سال کی ہوئی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے بنی قشیر سے آٹھ سو درہم کے عوض خرید لیا پھر حجرت کے وقت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے لیے قصوہ کو پیش کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قیمت ادا کی پھر اس پر سوار ہو کر مدینہ منورہ روانہ ہوئے اس سفر کے بعد قصوہ اونٹنی کو شرف و رفعت کی کئی منزلیں ملی مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم انصار کے جس مکان یا محلے سے گزرتے وہاں کے لوگ آپ کی اونٹنی کی نقیل پکڑ لیتے اور عرض کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاں تشریف لائیے مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اونٹنی کی نقیل چھوڑ دو یہ اللہ کی طرف سے معمور ہے مطلب یہ ہے کہ قصوہ اونٹنی توفیق الہی سے چل رہی ہے اس کی راہ چھوڑ دو اسے جہاں حکم ہوگا وہیں بیٹھ جائے گی نیز اونٹنی کے بیٹھنے کے مقام پر ہی مسجد نبوی کی تعمیر ہوگی اور وہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قیام فرمائیں گے قصوہ چلتی رہی یہاں تک کہ اس مقام پر پہنچ کر بیٹھ گئی جہاں آج مسجد نبوی ہے اللہ تعالی نے قصوہ کو وہ طاقت و قوت عطا کی وحی کے بار کو برداشت کر سکتی تھی علماء اکرام کہتے ہیں کہ یہ واحد سواری تھی جو وحی کا بار برداشت کر سکتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہوتے اور اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول ہوتا تھا وحی کے نزول کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اثر اپنے وزن سے کئی گناہ بھاری ہو جاتا تھا یہاں تک کہ اس کی تاثیر ارد گرد کی چیزوں پر بھی ہوتی تھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قصوہ پر سوار ہوتے اور اچانک وحی کا نزول ہوتا وحی کا اتنا بوجھ ہوتا تھا کہ ہمیں معلوم ہوتا گویا قصوہ کی ہڈیاں چٹک جائیں گی حجت الودا کا سفر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قصوہ پر کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الودا کے نام سے جو معروف خطبہ ہے قصوہ کی پیٹ پر بیٹھ کر فرمایا تھا قصوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر عزیز تھی کہ اسے دیگر اونٹنیوں کی طرح کھونٹے سے باندھ کر نہیں رکھا جاتا تھا بلکہ اسے کھلا چھوڑا جاتا تھا قصوہ کا دائمی مسکن جنت البقی کے قریب ایک چراہ گاہ تھی وہاں قصوہ قرب و جوار کی جھاڑیوں سے چرتی تھی قصوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گیارہ سال تک رہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات جہاں تمام صحابہ اکرام کے لئے عظیم صدمہ تھا وہاں قصوہ کے لئے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کسی بڑی مصیبت سے کم نہ تھی صحابہ اکرام اس صدمے سے نکل آئے مگر قصوہ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی برداشت نہ ہو سکی شدت غم کی وجہ سے وہ خود اپنا بوجھ اٹھانے کے قابل نہ رہی قصوہ نے کھانا پینا ترک کر دیا آنکھوں سے مسلسل آسو بہتے رہے یہاں تک کہ صحابہ اکرام نے اس پر رحم کھاتے ہوئے اس کی آنکھوں پر پٹی باندھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسال کے بعد قصوہ پر کوئی سوار نہ ہوا پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا ایک سال پورا بھی نہیں ہوا تھا کہ قصوہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئی موسیقی 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 موسیقی